اسلام علیکم ناظرین اکرام رات گئے اسلام آباد ہیرپورٹ میں حلچل عمران خان سے بڑا دوکہ ہو گیا کپتان سے صلاح کرنے کے لیے پاؤں پکڑنے والوں نے گیرے بان کو ہاتھ میں لے لیا لندن کے بعد اسلام آباد میں ہونے والے انٹری نے پاکستان کی سیاست میں حلچل مچا دی دوسری جانب عرش شریف کیس کا رکھ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنے کا پلان تیار نون لیگ نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ہیرپورٹ پہنچ گیا مریم نواز اور نواز شریف کی پاکستان کپیا آمد نواز شریف اور مریم نواز پاکستان آگئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے ٹینڈن کے بعد اسلام آباد میں ہونے والی انٹری نے پاکستان کی سیاست میں حلچل مچا دی دوسری جانب عرش شریف کیس کا رکھ پوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنے کا پلان تیار نون لیگ نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے نواز شریف کا تیارہ اسلام آباد ایرپورٹ پہنچ گیا مریم نواز اور نواز شریف کی پاکستانی خفیہ آمد شریف اور مریم نواز پاکستان آگئے یہ تازہ ترین خبر جس شخص نے چیئرمن کا پیغام پہنچایا اس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ خان صاحب کے حکم پر پوری طرح عمل پیرا کیا جائے ناظرین ورس ایپ پہ بیجا گیا پیغام اس پیغام سے مختلف ہے جو پی ٹی آئے کے پارٹی رینواؤں اور سوشل میڈیا کی ٹیم کو حالی میں بیجا گیا تھا جس کے متعلق جیو نیوز میں خبر بھی شائع ہوئی تھی کہ ناظرین موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آزم سواتی کے سلوک کے حوالے سے ایک شکایت برا پیغام بھی ٹیوٹ کی صورت میں شیئر کیا خان صاحب نے ٹیوٹ میں کہا کہ آزم سواتی کے ساتھ انتقام سے برا ہوا جبرالتشدد کی وجہ سے قوم حیرت اور صدمے کا شکار ہے کہ یہ سب کس جرم کی بداشت میں کیا جا رہا ہے کیا یہ سب سخت زبان استعمال کرنے اور سوال اٹھانے پر کیا جا رہا ہے جس کا ایک جمہوری معاشرے میں سب کو حق ہے ناظرین اسلام آباد ائرپورٹ میں ایک حلچل نواز شریف اور مریم نواز کی پاکستان آمد کی خبر نے ایک حلچل مچا دی ہے تازہ ترین خبر نے سب کے ہوش اڑا دیئے سب کیسے ممکن ہوا اور رات کی تاریخی میں ہی مریم اور نواز شریف پاکستان لائے جا سکتا ہے سچ سچ ہو گیا رانہ سنا اللہ کا بیان سچ ثابت ہو گیا عمران خان نے تین سال محنت کو پانی میں بہا دیا گیارہ ہزار ارب روپے کی کیسز کر کے سرکاری پروٹکول میں نواز شریف کو واپس لانے والا کون ہے عوام گصے سے لال پیلی ہو گئی شہباز شریف کو حکومت میں ملانے کا مقصد کامیاب ہو گیا پاکستان کا سب سے بڑا مفروض کیسے دوبارہ پاکستان پہنچا عمران خان اب کیا اعلان کرنے والے ہیں سب کی نظریں اب کپتان پر لگ گئی ہیں اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ لنڈن میں نواز شریف کے ساتھ کیا واقع پیش آیا ناظرین ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ کو لنڈن میں نواز شریف کی تاریخی رسوائی کے بارے میں بتاتے چلتے ہیں کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطاروی موقف سے اپنی اپیل واپس لے لی ذرائع کی مطابق نواز شریف کی اپیل ہوم اپس میں زیرے التواتی ابھی تک چرچ نے اپیل ہی نہیں سنی تھی کہ صدر عارف علوی نے خان کو بتایا کہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادارے کی عزت ایک سرک لکیر کی ہے جسے عبور نہ کیا جائے پی ٹی آئے کے سرکردہ جماعت فواج چودری سے جب عارف علوی کے عمران خان کو بیجے گئے پیغام کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدر اور پارٹی چیئرمنٹ پر یہ بات واضح ہے کہ وہ نئی فوج اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیپ پر تنقید نہیں ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی فواج چودری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئے آکے کیوں جنرل آسیم منیر پر تنقید کریں جبکہ پی ٹی آئے کے چیئرمن امران خان خود ان کے تقرر میں مدد دی انہوں نے کہا کہ نئی آرمی چیپ کی نئے پالسی لائیں گے اور پی ٹی آئے کو امید ہے کہ جو کچھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل ریٹائیٹ باجوہ کے دور میں پی ٹی آئے کے ساتھ خوزشتہ سال سے آٹھ ماہ کے دوران کیا اب اور نہیں ہوگا پی ٹی آئے ورش سیپ کے ذراعے امران خان کا پیغام پہنچایا گیا تھا کہ چیئرمن نے سوشل میڈیا کو ہدایت کی ہے کہ نئے آرمی چیپ پر کوئی تنقید نہیں ہوگی اور اس بات پر سختی سے عمل کیا جا اب لندن سے بھی ریٹ سگنل ملتے ہی ایک بار پھر بیماری کا بہانہ بنا کر ڈاکٹر سے بیان جاری کروایا کہ سابق وزیر آزم کو امریکہ سے علاج کروانے کا مشورہ دے دیا قائد وزیر آزم امریکہ جانے کے امکان ہیں مریم نواز کے بھی اپنے والد کے ساتھ جانے کے امکان ہیں ذرائع کے مطابق نواز شریف کو علاج کی تجویز دے دی گئی ہے میاں صاحب کی شریانوں کا پروسیجر امریکہ سے کروایا جائے گا قائد نون لیگ نے اپنے پارٹی رینماوں کو بھی اپنے شڈیور سے آگاہ کیا نواز شریف کو پاسپورٹ ملنے کے بعد امریکہ جانے کی تجویز دے دی گئی اور اس سلسلے میں اہل خانہ نے امریکہ سفارت خانے سے بھی رابطے کیے ذرائع کی مطابق امریکہ سے نواز شریف کا برطانیہ میں بھی ایک آپریشن ہوگا جس کے بعد نواز شریف واپس آنے کا ٹائم دیں گے حالانکہ مریم نواز اور نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے ناظرین تقریب سے بطور آرمی چیپ نے اپنے آخری خطاب میں جنرل کمر باجوا نے کہا کہ میں ان قریب گمنامی میں چلا جاؤں گا لیکن میرا روحانی رابطہ ہمیشہ قوم سے قائم رہے گا پاک فوج کے ساتھ عمر بر کی رفاقت پر میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے فوج میں خدمت کا موقع دیا اور بامقصد زندگی عطا کی انہوں نے جنرل آسیم منیر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ان کی پروموشن ملک اور قوم کے لئے کامیابیوں کا باعث بنے گی ان کا کہنا تھا کہ جنرل آسیم منیر سے میری رفاقت چوبیس سال پرانی ہے جنرل آسیم منیر حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پیشہ و باصلائیت اور عالی کارناموں کے باصلائیت افسر ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی نگرانی میں فوج کامیابیوں کے مناظر عبور کرے گی اور ان کی تعینات فوج اور ملک کے لئے بہت مضبط ثابت ہوگی آرمی چیپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں فوج حکمائے ناز کے کافی ثبوت ان کے حوالے کر کے ریٹائرڈ ہو رہا ہوں آج سے چوالیس سال قب میرا فوجی سفر شروع ہوا تھا جو آج اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ناز سے ایک بہادر اور عظیم فوج میں خدمت کا موقع دیا اور ایک پائے ناز فوجی کمان کا شرب بھی بخشا جو میرے لئے بہت اعزاز کی بات ہے ناظرین پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف الوی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو مبینہ طور پر متعدد مرتبہ سختی سے کہا کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئے آرمی چیپ اور فوج پر تنقیز سے روکیں پارٹی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کو بیجے گئے ویسیپ پیغام کا سکرین شوٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے دعویٰ کیا ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر اگلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ